موسیقی آج بیلگام میں ہم جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ انڈی اے سرکار اور موڈی سرکار جو وقف ترمیم بل دوہزار چوبیس جولائی ہے وہ کالا خانون ہے ہم کسی بھی صورت میں اس کالا خانون کو ماننے والے نہیں ہیں کیونکہ یہ وقف اللہ کی امانت ہے ہمارے بزرگوں نے اس قوم کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس کے تعلیم کے لیے ایڈوکیشن کے لیے اس کے سہت کے لیے ہمارے بزرگوں نے اللہ کے نام پر اسے وقف کیا اب اس پر کسی کی جاگرداری کسی کی داداگری کچھ نہیں چلنے والی ہے یہ اللہ کے نام پر ہوئی بھی پروپٹی ہے یہ اب اس سے جو ریوینو جنرٹ ہوتا ہے اس سے اس قوم کے سماج کے فائدے کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس پروپٹی کو وقف کیا آج اس پراپرٹی میں امنٹمنٹ کرنے کے لیے انڈیا اور بی جو پی سرکار جو کالے خانون لارہی ہے اس کالے خانون کو کسی بھی طرح ہم ماننے والے نہیں ہیں یہی ہمارا پیغام ہے اسی کی وجہ سے شرشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا آج پورے ملک میں صرف بیلگام میں نہیں ہلی سے لے کر دلی تک گلی سے لے کر دلی جنتر منتر تک ہم لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسی طرح مسلم پرسنل لارہ بورٹ دوسرے لوگوں نے بھی سکینر سے میل بھیجوایا اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر یہ قانون کالے قانون کو انہوں نے واپس نہیں لیا تو اس سے سخت ہمیں احتجاج کریں گے جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں لیں گے ہم خاموش بیٹنے والے نہیں ہیں اس سے پہلے بھی کہیں کانون ہم نے دیکھئی کہ کاملے مجھے سے یہ کاملے کیسے ہیں نہیں سارے کاملے حدالت میں سیاسی لوگوں کے دباہوں میں پیشنے بکلے گئے تو اس کے بعد آپ کے لئے کیا ہے دیکھو اصل میں یہ کوٹ کو انہوں نے ہر فیصلے میں کوٹ کو انہوں نے میسیوس کیا ہے آپ نے بابری مزید کا ججمنٹ دیکھا ہوگا اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر مندر نہیں توڑی گئی یہاں پر مزید تھی لیکن یہاں پر ایک جیسے سمودہ ہے ہندووں کے آسٹھا کا مسئلہ ہے اس وجہ سے ہم ان کو دیتے ہیں تو یہ وہاں سے فیصلہ ہوا انصاف نہیں ملا اس لئے ہم ہر انصاف کو جانتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سوشل ڈیمو کے ڈیپ آٹی آف انڈیا دسٹک پریسیڈنٹ مقصود مکاندر آج جو یہاں پہ ہمیں اللہ سرکت سے لے کر جو پروٹیسٹ کرتے ہیں محفوظ یہ ہی ہے کہ آج یہاں پر جو پروٹیسٹ کرنے کا ہمارا یہاں جو وفک ریلیٹڈ انڈیا گورمیٹ نے جو کالا کانون لے کر آیا ہے جو بل لے کر آئی ہے وہ بل کا ہمیں کیا ہے محفوظ کرتے ہیں یہ پروٹیسٹ کر کریں یہ پروٹیسٹ میں جو بل کے اندر یہاں پہ جو بھی اس کا ریویلیشنز آتا ہے یہاں پہ جو بھی ہمالے مظلوم ہے جو بھی ہمارے بیوار اورتے ہیں جو بھی ہمارے بچوں ہیں ان کے ایجوکیشنز کے لیے ان کے ڈیولوپ کے لیے یوز کرنے کے لیے یہ وفت ہے یہاں پہ جو اس کے پر کالی نگاں ڈال کر بیٹے ہوئے ہیں جو اس کے پر ساپ کے طرح فنی لگا کر بیٹھے ہوئے بجے پی گورنمنٹ اور اسے کے ساتھ ساتھ دیتے ہوئے کانگریز گورنمنٹ کی بھی لیڈران میں ان کو بھی آج سے کہنا چاہتا ہوں اگر یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہا تو یہاں کا ہر ایک ایڈر ہر ایک شہری گللی سے ہو یا دلی سے ہو ایسے کالی قانون کو آپ کو کبھی بھی ساتھ نہیں دے گا اور ایسے جب بھی کالی قانون آپ لائے ہیں اس وقت عوام ہر وقت راستے پہ ملکبر کے اندر آپ دیکھے رہیں گا گللی گللی سی لگا دلی دلی تک زامین ملے کے سٹوڈنٹ نے بھی کہا ہے بڑے پرمانے پر بڑے پرمانے پر ایسے اتیچات کے بڑے بڑے سمیلن کیے اگر یہ ہمارے کیا ہے اللہ کے رب بل عزت کا ماملہ ہے اگر اس پارٹ پروپرڈی کے اندر اگر کوئی بھی ناحق اس کے اندر دخل اندازی کرتا ہے تو اسے شوٹ اور موشٹ اوڈر ہے ایسے کا لیکن ان کو کبھی بھی سوشل ڈیموکرٹی آف انڈیا کبھی بھی اس کے اوپر آپ کو دراب بھر بھی نظر اٹھا کر دیکھنے کی بھی ازازت نہیں دے گی آج شریف پروٹیش کے شکل میں ایسا ٹرائل کر کر رہا ہم یہ جو ہمارا ہے ایک ٹرائل ہے ٹریلر ہے اگر ای بل جڑی سری کے پاس سے واپس جا کر رہے ایمپلیمیٹ ہو رہا ہے تو ہمیں پورے نیشنل کے اندر بڑے بڑے سمیلن کر کے ایمپلیمیٹ ہو رہا ہے جو ہمارے جو بھی عوام سے جتی بھی مجھے سن رہے ہیں تمام عوام کو میں کہنا چاہتا ہوں وقت ہے سمل جاؤ وقت ہے جو وقت آپ دیکھ کر آئے آنے والے ملکوں پر جو خطرہ منڈلہ رہا ہے وہ قطرے کو حکمت عملی کے ساتھ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے یاکہ ڈی اے گورنمنٹ کانگریس گورنمنٹ جتے بھی گورنمنٹ ہے آپ کو شریف مسلمانوں کو کٹ پتلی بنا کر نچا رہے ہیں آپ کو شریف کٹ پتلی بنا کر آپ کا شریف یوز کر لے رہے ہیں آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ کو کون سی پالٹی ساتھ دے رہی ہے آپ کو کون یوز کر رہا ہے آپ بڑے حکمت والے ہیں اچھے سے آپ جین رکھتے ہیں آپ کو اتنا بول کر میں میری بات کو ختم کرتا ہوں اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ وقت جو ایمینڈمنٹ بل پاس کیا جا رہا ہے 2024 کے لیے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ ہماری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے چلا آ رہا ہے اور ایک کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہماری مسلمانوں کی زندگی کا سوال ہے تو ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں فلیس ہمارے ان چیزوں کو چھیڑے مت ہمیں جیسا ہے ویسے رہنے دیں ہم بہت تکلیف گزار کے آگے ہیں اب یہ 2024 میں پلیز ہمیں مت چھیڑے ہم مسلمانوں کو ہمارا حق دیں ہم عورتوں کو ہم مردوں کو جینے دیں پلیز اور یہ وقت ترمیم جو بل پاس ہونے جا رہا ہے اس کے ہم عورتیں ہم مردیں ہندوستان بھر کے سخت سے سخت مخالفت کرتے ہیں ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے ایک قیامت تک کہ ہم لوگ نہیں چاہیں گے کہ وقت ترمیم بل جو ہے پاس ہو میں شیئر کے ساتھ اپنا چھوٹی سی بات ختم کرنا چاہتے ہوں دشت تو دشت ہے دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے دشت تو دشت ہے دریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے بہر ظلمات میں دوڑائے گھوڑے ہم نے اللہ ہم کا ہمارا اور آپ کا حامی اور ناصر ہے الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں so basically we have gathered here to just delay the work amendment bill which is literally impossible for us basically we are not going to request for this first of all i would say everyone just stop this shit hell you guys are doing this is not right what you want to do you are just getting all the muslims on the road you are like properly incorrect stop this hell if you are not going to stop we are just going to continue everything with uh totally legally out of the constitution that's what i want to say thank you ھیک ہے یہ جو 2024 کا آپ سے پکڑو اس کو ایسے دیکھتے ہوئے میرے سے بات کرو پھر میرے کو پکڑا تو کوئی ویڈیو لیں گے مجھے مجھے ایسی بیہار ہے یہ آپ لے لجیے اصل میں وقبل جو عمینت منٹ 2024 ہے اس قالق خانون کا ماننے والے نہیں ہے اس وجہ سے یہ ہمارا رعٹ ہے یہ ہمارے بزرگوں نے اللہ کے نام پر دان کیا ہے اس پر کسی کا حق چلنے والا نہیں ہے اس وجہ سے یہ حق صرف اور صرف ہماری قوم کا ہے اللہ کے نام پر اس سے جو رونی جنرل ہوتا ہے اس سے ہمارے قوم اور سماج اور مظلموں کے لیے تاکہ وہ اوپر آ سکیں اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے وقف کیا ہے آج اس وقف کی پرابٹی جو پورے بھارت میں تیسرے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر گورنمنٹ کے پاس ہے رائلوے کے پاس ہے اور آرمی کے پاس ہے تو تیسرے نمبر پر ہمارے مسلمانوں کے پاس وقت پروپٹی ہے آج موڈیا اور شاہ انڈیا حکومت اس پروپٹی کو خبزہ کرنا چاہتے ہیں اس کالک خانون کو لاکر اس لئے اس کالک خانون کو کسی بھی صورت میں ہم ماننے والے نہیں ہیں اس لئے شوچل ڈمکریٹک پارٹی آف انڈیا دلی سے لے کر دلی تک یہ پروٹیسٹ کر رہی ہے اس لئے آج بیل گام میں بھی پروٹیسٹ رکھا گیا ہ پروٹیسٹ کے رہی ہے آپ کے دول آپ ťพать ہم موسیقی صرف 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 موسیقی گورنمنٹ کے فور وات مارتے آقنا موسیقی 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 موسیقی